اللہ علیہ وسلم محترم ناظرین و سامعین دیئر ویورز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنئے اور سنئے کے ساتھ آپ کا مذبان محمد سحیل روزا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و زبان قرآن و حدیث کے عنوان سے کرتے ہیں ناظرین و سامعین یاد رہے کہ قرآن کریم نے جو خبریں دی ہیں اس میں کسی قسم یعنی کسی قسم کا معاملہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو خبریں قرآن نے دی ہوں تو وہ خبریں پوری نہ ہوئی ہوں قرآن مستقبل کی بات کرتا ہے تو ایسی بات کرتا ہے کہ کوئی اسے جھٹلا نہیں سکتا اور ناظرین کوئی اگر جھٹلاتا بھی ہے تو وہ جھوٹا ہے اس لئے کہ قرآن نے جو فرمایا وہ ہوتا آ رہا ہے اور تا صبح قیامت وہی ہوگا جو میرے رب نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا ہے قرآن اگر ماضی کی خبر دیتا ہے تو ناظرین ماضی والے تو گزر چکے ہیں لیکن جب ماضی والوں کے لوگ اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو انہیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن بالکل سچ فرما رہا ہے ایک ناظرین آیت کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جس میں اللہ حب العالمین فرما رہا ہے کیا فرمایا کہ جو کفاران مکہ تھے ان کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے ایسی بات ہے اور تم اللہ کے پیارے ہو تو دو آیت کریمہ ہیں سورہ بقرہ کی نائنٹی فور اور نائنٹی فائف پہلا پارا ہے قل انکانت لکم داول آخوة اند اللہ خالصتم من دون الناس فتمنو الموت انکنتم الصادقین پھر آیت نمبر نائنٹی فائف نے فرمایا وَلَيْتَ مَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِسْعَلِمِينَ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں اور یہ جو مسلمان یہ حضور ابی کریم علیہ السلام کے مطالق کا کرتے تھے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آخرت آخرت تو یہ آخرت تو ہمارے لئے ہے یہ ان کے لئے تھوڑی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں تو آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے دار آخرت بھی ہمارے لئے ہے ان کے لئے نہیں ہے یہ تو دھدکارے ہوئے لوگ ہیں ادھر رب العالمین نے فرمایا کہ معبوب ان سے فرما دیجئے کہ اگر دار آخرت خالص تمہارے لئے ہے اللہ کے نزدیک تمہارے لئے ہے تو پھر موت کی تمن نہ کرو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو ظاہر ہے کہ دار آخرت جو ہم پائیں گے تو وہ موت کے بعد ہی ہمیں ملے گا نا اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَئِنِ يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ سننو یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ہرگز نہیں کریں گے لنگ کے ذریعے لازم یہاں پر نفی کی تاقید ہے تاقید ہے عربی گرامر والے جانتے ہیں کہ نفی ویسے بھی ہو سکتی ہے لیکن لنگ جو ہے یہ نفی تاقید بلنگ کہلاتا ہے کہ اس سے ناظرین نفی میں اور تاقید ہوتی ہے کہ ہرگز وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے کیوں 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 نہیں کریں گے کہ ان کے اعمال الٹ ہیں بالکل نہ وہ اللہ کو مانتے ہیں نہ وہ اس کے رسول کو مانتے ہیں اور نہ ہی وہ اللہ کے محبوب ہیں نہ ہی دار آخرت ان کے لیے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہر درمی کی بنیاد پر وہ یہ کہا کرتے ہیں تو فرمائیں کہ اگر یہ سچے ہیں تو موت کی تمنا کریں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ ان کے اعمال برے ہیں اللہ تعالیٰ علیم بالظالمین اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے اب ناظرین آپ دیکھیں کہ کم و بیش چودہ سو برس گزر چکے ہیں بلکہ زائد گزر چکے ہیں لیکن آج تک آج تک کوئی ناظرین قرآن کو نہ ماننے والا جو ہے جو غیر مسلمز کلاتے ہیں تو ان میں سے کسی نے موت کی تمنا نہیں کی ہے کہ دار آخرت ہمارے لئے تو موت کی تمنا کرتے ہیں کہ جلد ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ملیں اس کی بارگاہ سے جو ہے وہ نعمتوں کو پائیں نعمات کو پائیں کوئی ایسی تمنا کرنے والا کبھی کوئی ظاہر نہیں ہوا ہاں ایک جزوی طور پر کوئی بیمار ہے بہت سخت بیمار ہے اور اپنی صحت سے مایوس ہو چکا ہے تو مایوس مایوس ہو کر اس نے اگر سوسائٹ کی ہے تو یا مایوس ہو کر اپنے آپ کو ناظرین انجیکشن لگوایا کہ اب مجھے موت آ جائے تو وہ بیماری سے مایوس ہو کر اب یعنی بیماری صحیح نہیں ہو سکتی اپنی صحت سے مایوس ہو کر وہ موت سے امکنار ہوا ہوگا یہ تمنا کی ہوگی لیکن اس بنیاد پر دار آخرت ہمارے لئے ہم اللہ کے پیارے ہیں تو ہم موت کی تمنہ کریں ایسا کوئی نہیں ملا پھر اس کے علاوہ ایک آیت کریمہ ارز کرتے ہوئے میں سبق کی جانے بڑھوں گا سَيَقُلُوا صُفَحَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّاہُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي قَانُوا عَلَيْهَا قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ فرمائے کہ ان قریب بے وقوف کہیں گے کہ تمہیں کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو کس نے پھیر دیا ان کے اس قبلے سے جس پر وہ تھے اے محبوبہ فرما دیجئے کہ مشرق اور مغرب یہ اللہ کے لیے ہے اب ناظرین ذرا یہاں پر غر کیجئے کہ کفار کا ہی یہی اعتراض تھا کہ آپ کا دین الگ ہے آپ الگ نبی ہیں تو آپ کا قبلہ الگ کیوں نہیں ہے بیت المقدس کیوں ہے وہ تو ہمارا قبلہ ہے آپ کا قبلہ بھی الگ ہونا چاہیے قرآن پہلے سے کہہ رائے گی یہ اعتراض کریں گے جب قبلہ الگ ہو جائے گا اعتراض کریں گے یہ صحیح ہوا کہ مسئل قبلہ تین میں جب حضور ابی کریم علیہ السلام زہر کی نماز ادا فرما رہے ہیں بڑا طویل واقعہ لیکن اختصار کے ساتھ کہ جب وہاں پر قبلہ چینج ہوا تو چینج ہونے کے بعد یہ مسلمانوں کے لیے آزمائش تھی ازارہ العالمین نے آزمائش فرمای کہ کون اس آزمائش پر پورا اترتا ہے کون پورا نہیں اترتا تو اس کے باوجود کہ قرآن پہلے یہ اعلان کر چکا ہے کہ محبوب یہ اعتراض کریں گے ابھی بھی ان کا اعتراض تھا قبلہ چینج ہونے کے بعد بھی یہ اعتراض کریں گے اور پھر ویسا ہی ہوا کہ جب قبلہ چینج ہوا تو انہوں نے اعتراض کیا اور وہی اعتراض کیا کہ مسلمانوں نے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس قبلے پر تم پہلے تھے تو ناظرین قرآن نے جو فرمایا وہ حرف پہ حرف سچ واقع ہوتا ہے اور ہمارا ایمان عقیدہ ہے کہ آئندہ بھی ہمیشہ سچ واقع ہوگا چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ العراف کی آیت نمبر 75 کا فرسٹ پورشن ہے فرومنٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائیں اور ناظرین اپنا کلام پاک اپنے سامنے رکھیں اور اپنے پاس کلم کوپی بھی ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو اسے نور ضرور فرما لیجئے آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پرگرام کے فرسٹ سیگمٹ کی جانب لغت القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا پہلا سیگمٹ ہے اور آئیے تعاوث اسمیاں پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ اب یہاں منهم ناظرین میم ساکن ہے اور یہاں وقف کریں یا نہ کریں اسے منهم ہی پڑھا جائے گا اور آخر میں کوئی علامت وقف بھی نہیں رمز وقف بھی نہیں تو جہاں ایسی سچویشن ہو تو وہاں پر ناظرین اگر وقف کیا بھی جائے تو پھر ڈیریکٹلی آگے سے پڑھنا صحیح نہیں ہے پھر ایک کلمہ پیچھے سے یا ایک جملہ پیچھے سے پڑھا جائے تو یہ درست ہوتا ہے مثال کے طور پر لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ مِنْ هُمْ مِنْ رُکْئے ہیں تو اب آگے اَتَعْلَمُونَ أَنَّا صَالِحَمْ مُرْسَلُمْ نِوَبِّ تو یہاں رک کر پھر آگے سے نہیں پڑھیں گے بلکہ لِمَنْ آمَنَ مِنْ هُمْ سے پڑھتے ہوئے آگے کی جانب پڑھیں گے کتنے کلمات ہیں قولا ایک کلمہ الملعو دوسرا اللذین تیسرا استقبرو چوتھا من پانچوہ قومی چھٹا ہی ساتوہ لی آٹھوہ اللذین نوہ استدعفو دسوہ من گیاروہ آمنا باروہ کل یہاں پر ناظرین ملا کر بارہ کلمات ہیں ہر کلمہ کو علیدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور ملاحظہ فرمائیں قولا الملعو ملا کر پڑھنے کی صورت میں لام کو الملعو کے لام کے ساتھ ملائیں گے درمیان سے علیف یعنی حمزہ کو اضف کیا جائے گا اور آگے ملا کر پڑھنے کی صورت میں حمزہ کو لام کے ساتھ ملائیں گے درمیان سے علیف یعنی حمزہ کو اضف کیا جائے گا اور آگے نون کو سین کے ساتھ ملائیں گے درمیان سے علف یعنی حمزہ کو زف کے جائے گا اور روا پر پیش روا کو پر کر کے پڑھیں گے قَالَ الْمَلَئُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا ناظرین و سامعین انشاءاللہ ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں جانائے بریک کے جانب کہیں جائے گا مت ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بریک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کے جانب اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ مِن قَوْمِ ہی قَوْمِ عَلَدَهِ ہی عَلَدَهِ مِلَا کر پڑھیں گے قَوْمِ ہی لِي الَّذِينَ مِلَا کر پڑھنے کے صورت میں لام کو اللَّذِينَ کے لام کے ساتھ ملائیں گے درمیان سے علف یعنی حمزہ کو زف کے جائے گا اور آگے ملا کر پڑھنے کے صورت میں نون کو سین کے ساتھ ملائیں گے درمیان سے علف یعنی حمزہ کو زف کے جائے گا لِلَّذِينَ سْتُدْعِفُوا لِمَنْ آمَنَا لِمَنْ آمَنَا مِنْ هُمْ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ بارہ کلمات ہیں اور ناظرین اب آئی چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے پھر اس میں جو کلمات ہیں تو اسماع افعال اور حروف کن کن سے ہیں تو لغت اور گرامر کے اعتبار سے ان کی تحقیق اور ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں ارس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوس کی جاتے ہیں ان کی بھی انشاءاللہ ہم نشاندہ ہی کریں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین قرآن اور اردو کے حوالے سے بھی انشاءاللہ اور یہ مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کے لیے سمجھنا قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے ورنہ قرآن عربی زبان میں ناظر ہوا ہے اور اسے عربی زبان کے تناظر میں ہی پڑھنا بھی چاہیے اور سمجھنا چاہیے تو ناظرین آج کے سبق میں آپ دیکھیں کہ کل جو ہے جو کلمات کی تعداد ہے میں ایک مطبع پھر آپ کو گنوا دیتا ہوں قولہ ایک کلمہ ہے الملعو دوسرا ہے اور اسی طریقے سے اللذین تیسرا استقبرو چوتھا من پانچوہ قومی چھٹا ہی ساتوہ اور اس کے بعد لی آٹھوہ اور استدعفو نوہ اور من دسوہ آمنہ گیاروہ کل یہاں پر ناظرین گیارہ کلمات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملعو الَّذی نستكبرو قال الملعو الَّذی نستكبرو من قومی ہی من قومی ہی لِلَّذی نستدعفو لِلَّذی نستدعفو لِلَّذی نستدعفو لِلَّذی نستدعفو یہ آج کا سبق ہے اور سب سے پہلے ناظرین آپ کو یہ چلتے ہیں ہم اسما کے جانب کہ یہاں پر اسما کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا اسم آج کے سبق میں آپ دیکھئے وہ ہے الملعو الملعو یہ پہلا اسم ہے دوسرا اسم ہے اللذین تیسرا اسم ہے قوم چوتھا اسم ہے ہی زمیر زمائر یہاں پر کتنے ہیں یہ بھی دیکھ لیجیے قوم ہی اور من ہم دو زمیریں ہیں ہی اور ہم ہی اور ہم اس کے بعد ناظرین جو پانچوہ اسم ہے وہ ہے من پانچوہ اسم ہے من یہاں پر اسمہ مکمل ہوئے اب آپ کو لیے چلتے ہیں افعال کی جانب پہلا فیل قولا پہلا فیل ہے قولا دوسرا فیل استقبرو استقبرو تیسرا فیل ہے استدعفو استدعفو تین افعال ہوئے اب چلتے ہیں ناظرین دیکھتے ہیں کہ حروف یہاں پر کتنے ہیں تو پہلا حرف من پہلا حرف من اور دوسرا حرف لی دوسرا حرف لی اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ناظرین یہاں پر پانچ اسمہ ہیں تین افعال ہیں اور دو حروف ہیں تو کل ملا کر آپ دیکھیں کہ دس کلمات بنتے ہیں کل ملا کر دس کلمات لیکن نہیں گیارہ ہیں کیونکہ ایک فیل رے چکا ہے اور وہ فیل جو ہے وہ آمنہ آمنہ یہ گیارہ کلمہ ہے آمنہ چلتے ہیں اسمہ کی جانے پہلا اسم آپ دیکھیں الملعو ملعو ملعون کہتے ہیں ناظرین قوم کے سردار کو ملعون کہتے ہیں قوم کے سردار کو ملعون کہتے ہیں تو ناظرین یہ یاد رکھیں کہ جسے کسی قوم کا بڑا ہوتا ہے سردار ہوتا ہے تو اسے ملعون کہتے ہیں ملعون بعض وقت جماعت کو بھی کہا جاتا ہے لیکن یہاں پر قوم کے سردار کے معنی میں ہے اس کے بعد اللذینہ اس میں موصول ہے موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا اور چونکہ اس میں موصول اپنے ماں قبل اور ماں بات سے لنک رکھتا ہے اس لئے اس کو اس میں موصول کہتے ہیں اور اس میں موصول جب جملے میں یوز ہوتا ہے تو جملے کے مقصد کو واضح کرتا ہے اللذینہ جمع مذکر کے لئے ہے اس کے کئی معنی آتے ہیں ان لوگوں جو وہ لوگ جو وہ لوگ جن ہوں ان لوگوں جو وہ لوگ جو وہ لوگ جن ہوں اور اس کے علاوہ بھی کوئی معنی اگر اس میں موصول کے اعتبار سے جمع مذکر پر دلالت کرے گا تو وہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے اللذانی اللذینی یہ تصنیہ مذکر کے لئے اس کا معنی ان دونوں جو وہ دونوں جو اور واحد مذکر کے لئے اللذی اس کا معنی ہے وہ جو اللذی اللذانی اللذینی اللذینی یہ سب کے سب پرانے کریم میں یوز ہوئے ہیں افراد کے مجموعے کو قوم کہا جاتا ہے قوم مفرد ہے اقوام اس کی جمع ہے اور یہ ناظرین اردو میں بھی ہم بقصت استعمال کرتے ہیں اقوام عالم میں ہم دیکھیں تو بحسیت پاکستانی قوم کے ہم کیا ترقی کر رہے اس طرح سے ہم عام طرح اردو میں استعمال کرتے ہیں یہ میں نے جملہ اس لیے بتایا ہے کہ ہم مختلف جملوں میں اسے استعمال کرتے ہیں ہی واحد مذکر غائب کی زمین ہے واحد مذکر غائب کی زمین متصل ہو تو ہو کی شکل میں بعض اوقات ہی کی شکل میں جیسے یہاں پر من قومی ہی اور ناظرین منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوا ہو یا ہی اس کا معنی ہوگا وہ اس اس تثنیہ مذکر غائب کی زمین متصل ہو یا منفصل ہو ہما کی شکل میں وہ دونوں ان دونوں اور جمع مذکر غائب کی زمین متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہاں متصل ہونے کے صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان سب ان ہیں اس کے بعد من بھی یہاں پر اسم موصل کے معنی میں ہے اور یاد رکھیں ناظرین کہ من جو ہے زبیل اقول یعنی انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہے جو جس جس ہے ان میں سے قدیرے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں افعال کی جانب قالہ فعل ماضی معروف سیغہ واحد مذکر غائب اس کا معنی ہے اس نے کہا اس کا معنی ہے اس نے کہا اس کا مصدر آتا ہے اس کا مصدر ناظرین آتا ہے قول اس کا معنی ہے بات اور یہ بھی عام طور پر قول اردو میں استعمال کرتے ہیں استقبرو فعل ماضی معروف سیغہ جمع مذکر غائب اس کا معنی ہے انہوں نے تکبر کیا استدعیفو فعل ماضی مجھول سیغہ جمع مذکر غائب اس کا معنی ہے وہ کمزور کیے گئے مجھول کہتے ہیں وہ فعل جس میں فائل معلوم نہ ہو اور معروف ہو فعل جس میں فائل معلوم ہو آمنہ فعل ماضی معروف سیغہ واحد مذکر غائب اس کا معنی ہے وہ ایمان لائی وہ ایمان لائے اس کا مزدر ایمان ہے جو کہ امام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ مزید پرغرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ملاقات ہوتی ہے مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ ہم نے افعال مکمل کر لیے تھے اور اب ہم چلتے ہیں حروف کی جانب تو من پہلا حرف ہے من اس کا معنی ہے سے اور یہ تبعید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تبعید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تبعید کا معنی بیان کرنا تبعید کا معنی کسی چیز کی بازیت کو ظاہر کرنا اور یہاں پر تبعید کے لیے ہے اور من جو ہے یہ عام طور پر اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں من وعن ہم پڑھتے ہیں من وعن یعنی جو بات آپ فرما رہے ہیں یہ من وعن میرے ذہن میں موجود ہے تو یہ ہم ناظرین کئی مرتبہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا تو یہ من بھی عربی ہے اور ان بھی عربی کا حرف کلمہ ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں لی ہے علت کے لیے واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا معنی کے لیے لیے واسطے ناظرین آپ دیکھیں کہ گیرہ کلمات میں کل چار کلمات ایسے ہیں جو عام طرح پر اردو میں ہم کسی نہ کسی صورت میں استعمال کر رہے ہیں نمبر ایک قوم نمبر دو قولہ میں قول نمبر تین آمانہ میں ایمان نمبر چار من میں منوان آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یہ آیت کیسے بنا کرتے ہیں آپ ملائزہ فرمائیں قافل زبرقا لام لام زبرلل نیو زبرمال لام زبرلل حمزہ لام پشئل قالل ملاء اللام زبرلل ذالیہ زردی نون سین زبر نس تا کاف زبر تک بازبر بارو پشرو قالل ملاء اللذی نستکبرو ممنون زبر من قافو زبر قوم ممنون زبر میہا کھڑی زرہی من قومی ہی لام لام زلل لام زبرلل ذالیہ زردی نون سین زبر نس للذی نس تا دوات پشت عین زرعی فاو پشفو للذی نس تدعی فو لام زللی ممنون زبر من لی من حمزہ خرہ زبر آم ممنون زبر ما نون زبرنا آمانا ممنون زر من ہا ممن پشهم من ہم آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کے جانب سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترطیل کے ساتھ سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ مَلَقُ الَّذِينَ سَتَكْبَرُ مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ سَتُضْعِفُونِ مَنْ آمَن لِلَّذِينَ سَتُضْعِفُونِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ اب ہم پڑھیں گے حضر کے ساتھ جس طرح نماز تراوی میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں قَالَ مَلَقُ الَّذِينَ سَتَكْبَرُ مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ سَتُضْعِفُونِ مَنْ آمَنَ سَتَكْبَرُ مِنْ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں قَالَ قَالَ لَا الَّذِينَ سَتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ سَتُضْعِفُونِ مِنْ آمَنَ مِنْهُمْ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم تلاوت مکمل ہوئی ہمارے سپرگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب تفہیم القرآن یہ ہمارے سپرگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے سب سے پہلے آپ کو لی چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب قَالَ قَالَ قَحَا الْمَلَعُوا سَرْدَارُونَ الَّذِينَ وہ لوگ جو استقبروا انہوں نے تکبر کیا من سے قومی قوم ہی اس لی اس کا معنی ہے کہ لیے واسطے الَّذِينَ ان کے استدعفو جو کمزور سمجھے گئے لی واسطے من اس کے جو آمنہ وہ ایمان لیا من سے ہم ان یہ ناظرین جو من ہے یہاں پر دو من ہے یہ من تبعین کے لیے اور یہ جو من ہے یہ تبعیز یعنی باسیت کے لیے چلتے ہیں ناظرین آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب قَالَ الْمَلَعُوا الَّذِينَ اَسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اَسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ اَسْتَكْبِرُوا ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے ان کمزور لوگوں سے کہا جو ان میں سے ایمان لا چکے تھے کیا تمہیں اس پر یقین ہیں ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ ہے اب آئیے چلتے ہیں اس کی تفسیر کی جانب کہ اس میں کیا فرمایا گیا ناظرین اس سے پہلے کہ اس آیت کریمہ کا جو ہے وہ ہم اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں ارز کریں میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر جو یہ فرمایا کہ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے ان کمزور لوگوں سے کہا جو ان میں سے ایمان لا چکے تھے کیا تمہیں اس پر یقین ہے تم ایمان لاے ہو اب وہ یہاں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بے انتہا قوت اطا فرمائی تھی بے انتہا طاقت اطا فرمائی تھی تو اس کے باوجود آپ دیکھیں قرآن کریم بیان فرما رہا ہے وَبَوَّا أَكُمْ فِي الْأَرْدِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُحُولِهَا قُسُورًا نرم زمین پر تم محلات بناتے ہو گرمی کے موسم میں وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بِيُوتَا اور تم پہاڑوں میں مکانات بناتے ہو تاکہ موسم سرمہ میں سردی سے بچا جا سکے تو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ہر نعمت اطا فرمائی تو اس نعمت کے جواب میں چاہیے یہ تھا کہ تم شکر ادا کرتے اور جس منعم نے تمہیں نعمت اطا فرمائی اس کی بارگاہ میں جھک جاتے اور ناظرین عام طور پر آپ دیکھیں کہ اس دور میں بھی معاشرے میں بھی ہم زندگی بسر کر رہے ہیں انسان ہیں ایک دوسر سے واسطہ پڑتا ہے کوئی کسی پر احسان کر لے تو جو ناظرین جرد بازمیر بندہ ہوگا وہ پوری زندگی اس کا احسان مانے گا احسان کرنے والا کچھ کہے نہ کہے لیکن پوری زندگی اس کا احسان بھی مانے گا اور اس کے لئے دعائیں بھی کرتا رہے گا کہ مولا اس نے میری فلا مشکل احسان فرمائی تو اس پر کرم فرما اور حدیث پاک بھی ہے کہ مَلْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَا لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا کبھی شکر ادا نہیں کرتا ناظرین ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ آپ ان پر کوئی بھی احسان کر لیں تو جواباً مو بنتا وہ ملتا ہے بلکل مو بنایا ہے جیسے آپ نے کچھ کیا ہی نہ ہو ٹھیک ہے محسوس ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لئے کیا ہے ہم نے کسی بندے کی رضا کے لئے نہیں کیا ہے کسی بندے کی رضا چاہنے کے لئے نہیں کیا ہے ہم نے اللہ کی رضا کے لئے کیا تو ہمیں اللہ ہی سے اس کا عجر طلب کرنا چاہیے لیکن جو آگے بندہ ہے اس پر تو یہ لازم ہے نا کہ وہ اس احسان کو مانے قرآن کریم میں ریاکاری سے منع فرمایا گیا حدیث کریمہ میں احسان جت لانے سے منع فرمایا گیا بلکہ ان کی ناظرین ان کو ڈان ڈبٹ کی گئی کہ وہ لوگ جو اپنا مال خرش کرتے ہیں اور پھر جت لاتے ہیں تو منع فرمایا گیا اس سے لیکن جس پر احسان کیا جا رہا ہے اس کی بھی تو کوئی ذمہ داریاں ہیں ریسپونسیبیلٹیز ہیں کہ جو احسان کر رہا ہے وہ تو اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا ہے اور جس پر احسان کیا جا رہا ہے تو وہ کچھ تو کچھ تو خیال کرے کہ یہ میرا محسن ہے میری فنا مشکل تھی اس نے حل کر دی اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اس کا خیال ہمیشہ رکھنا چاہیے لیکن عام طور پر جو نہیں رکھتے جو شکریہ ادا نہیں کرتے تو معاشرے میں ان کو اچھا نہیں سمجھتے یہ دیکھو کیسا بندہ ہے فلاں بندے نے اس پر کتنا احسان کیا پھر بھی پیٹ پیچھے باتیں کرتا ہے فلاں بندے نے کتنا احسان کیا پھر بھی اس کی عزت کا اس کی حرمت کا کوئی خیال نہیں کرتا تو معاشرے میں بھی اس بندے کو برا سمجھا جاتا ہے کہ جس پر احسان کیا جائے جس پر نعمتیں کی جائیں اور وہ شکریہ ادا نہ کریں تو ناظرین یہ تو انسان کا انسان کے ساتھ معاملہ ہے لیکن جہاں خالق و مالک کی بات آ جائے وہ ہم پر کوئی نعمتیں نہ بھی نازل فرمائے تو ہمیں پھر بھی اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تو نے ہمیں زندگی اطا فرمائے ہم کیا تھے تو تو شیئم مذکور کچھ بھی نہیں تھا تیرا کوئی ذکر نہیں تھا اور تجھے ہم نے انسان بنایا اشرف المخلوقات بنایا کتنی مخلوقات پر تجھے شرف ادا فرمایا تو ناظرین ہم یہ نعمتیں نہ بھی ہوں تو ہم پھر بھی اس کا شکر ادا کریں آئین عمت نے آپ کو دیکھیں کہ ہماری آنکھیں ہمارے ناک ہمارا ناک ہمارا مو ہمارے ہونٹ ہمارا چہرہ کتنے متناسب طریقے سے بنا ہوا ہے ذرا سی کوئی چیز آگے پیچھے ہوتی کیا کرتے کہاں جاتے ذرا سا آپ دیکھیں ناظرین کہ ہماری پلکیں ہماری عبرو یہ ہر ہر چیز کتنے طریقے سے لگی ہوئی ہے اگر یہ کوئی چیز آگے پیچھے ہوتی ذرا سا غور کیجئے کہ آنکھ تھوڑی سی نیچے ہوتی یا آنکھ تھوڑی سی اوپر ہوتی یا آنکھوں کے بجائے یہاں پر مو ہوتا ناظرین ذرا غور کیجئے کہ مو اوپر ہوتا ناکھ نیچے ہوتا ذرا غور کیجئے کان ذرا سے ہڑ جاتے نیچے ہوتے اوپر ہوتے کیا ڈرونی شکل بنتی اللہ رب العالمین نے احسن تقویم بنایا آئینے میں دیکھو اپنے آپ کو اور اللہ کا شکر ادا کرو اور پھر اس کے بعد ناظرین احسن تقویم بنانے کے بعد اشرف المخلوقات بنانے کے بعد پھر بے بہا نعمت ہے بے بہا نعمت ہے یعنی بندہ اپنے آپ کو دیکھے نعمت بندہ اپنے ارگت دیکھے نعمت ناظرین بندہ اپنی نعمتوں کو دیکھے یعنی اپنی سراؤنڈنگ میں جہاں جہاں نظر گمائے وہاں اسے نعمت ہی نظر آتی ہے ماں باپ کو دیکھے نعمت اپنی اولاد کو دیکھے بیوی کو دیکھے نعمت اپنے رشداروں کو دیکھے دو صحباب کو دیکھیں نعمتیں ہی نعمتیں رحمتیں ہی رحمتیں تو اسے چاہیے تھا کہ وہ شکر ادا کرے تو یہاں پر اس قوم کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کو قوت بھی عطا فرمائی یا جی سامت بھی عطا فرمائی تو ان کو چاہیے یہ تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں جھگ جاتے اللہ کو خدا مانتے وحدہ لا شریک مانتے اس کے رسول کی نبی کی تقزیب نہ کرتے ان کی اطاعت کرتے شکر خداوندی کرتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ انہوں نے سرکشی کی نہ اللہ کو مانا نہ اس کے نبی کو مانا نہ اس کے احکامات کو مانا اور نہ ہی اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا بلکہ سرکشی کرتے ہوئے اللہ کے نبی کی تقزیب کی ان کے موجزے کی تقزیب کی اور پھر غریبوں کا مزاق خوداتے وہ جو غریب لوگ تھے جو ایمان لا چکے تھے ان کا مزاق خوداتے ان سے کہتے کہ تم کیسے ایمان لے آئے دور میں بھی کفاران مکہ غریبوں کا مزاق خوداتے جو غریب بچارے ایمان لے آتے جس طرح بلال حبشی رضی اللہ تعالی کیا کیا ظلم نہیں کی گئے اس کے علاوہ یہ ایک مثال نے کئی مثالیں موجود ہیں تو ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا کیا تانو تشنی کا نشانہ بنایا گیا مزاق خودایا گیا لیکن وہ ٹس سے مستے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ان کے زبانوں پر جاری تھا کوئی چیز ان کو ایمان سے ہٹا نہیں سکی تو اس دور میں بھی جو ایمان والے تھے تو جو مالدار انہیں تنگ کرتے تھے اور نعمتوں والے انہیں تنگ کرتے تھے جنہیں اللہ رب العالمین نے نعمت تعاف فرمائی لیکن سرکش بنے ہوئے تھے تنگ کر رہے تھے تانو تشنی کا نشانہ بنا رہے تھے لیکن وہ ایمان پر مستقیم رہے پھر اس کے بعد ناظرین اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس کی تفسیر بھی آپ کی خدمت پرس کریں گے وہ پھر آگے اس قوم پر عذاب کا ذکر بھی ہے اسے بھی انشاءاللہ آپ سمات فرمائیں گے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے اس پرگرام کا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے وہ کمپریٹ ہوا چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا برس اپر ہمیں کالز کر سکتے ہیں اس سکین پر نمبرز ڈسپلے ہیں آپ کا تعلق پاکستان پاکستان سے باہر دنیا کی کسی کونے سے ہو اڑھائیں اپنے فون سٹیل کیجئے نمبرز کو جوائن کیجئے ہمارے اس پرگرام کو دیکھتے ہیں اس پرگرام پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم علیکم سلام جی کونر کہاں سے میں آپ نے ان سے آلگورٹ سے بات کرنی جی اس وقت آپ پرگرام میں شامل ہیں سبق و تجمع سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین استكبروا من قومه للذین استزعفوا من قومه للذین استزعفوا لمن آمانا منہم ترجمہ ان کی قوم کے متقبر سرداروں نے ان چمزور لوگوں سے کہا جو ان میں سے ایمان لاتا چکے تھے کیا تمہیں اس پر یقین ہے ماشاءاللہ اچھے طریقے سے تیاری کے ساتھ سبق و تجمع سنائیے بہت بہت شکریہ اپنے سیالکورٹ سے ہمیں جوائن کیا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کونر کہاں سے جی مفتی سیالکورٹ سے عزیزیم جی آپ اس وقت پرگرام میں شامل ہیں سبق و تجمع سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ الْمَلَعُ الَّذِينَ اسْتَقْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُجِفُوا لِمَنْ آمَنَا مِنْهُمْ ترجمہ ان کی قوم کے متقبر سرداروں نے ان کمزور لوگوں سے کہا جو ان میں سے ایمان لاتا چکے تھے کیا تمہیں اس پر یقین ہے بہت بہت شکریہ اپنے سیلکور سے میں جوائن کیا السلام علیکم وعالیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کون اور کہاں سے جی میں جوار سے بات کر رہا ہوں سبق و تجمع سنانا جا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ الْمَلَعُ الَّذِينَ اسْتَقْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُجِفُوا قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُجِفُوا لِمَنْ آمَنَا مِنْهُمْ جو محکم کی قوم کے متقبر سرداروں نے ان کنزور لوگوں سے کہا جو ان میں سے ایمان لاتا چکے تھے کیا تمہیں اس پر یقین نہیں ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی تیاری کی لیکن ایک بات از کروں گا کہ جب آپ پڑھیں تو بلکل اتمنان سے پڑھیں جب اتمنان سے پڑھیں گی تو بہت سی ایسی چھوٹی غلطیاں جو آپ کر رہی ہیں وہ انشاءاللہ آپ سے نہیں ہوں گی بہت بہت شکریہ آپ نے میں جوئن کیا السلام علیکم السلام علیکم جی والیکم السلام جی جی کونوں کہاں سے جی میں کراچی سالیہ بات کر رہی ہوں جی آپ اس پروریم میں شامل ہیں سبق و تجمع سنانے چاہیں گی جی بلکل سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ الْمَلَعُ الَّذِينَ اسْتَقْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُدْعِفُوا لِمَنْ آمَنَا مِنْهُمْ ترجمہ ان کی قوم کے متقبر سرداروں نے ان کو کمزور لوگوں سے کہا کہ جو ان میں سے ایمان لا چکے تھے کیا تمہیں اس پر یقین ہے ماشاءاللہ آپ نے پڑھا بلکل صحیح تلفظ بھی آپ کا اچھا ہے لیکن تھوڑا سا ایک تو اتمنان سے پڑھیں دوستہ یہ کہ کہاں پر غنہ ہونا ہے کہاں پر نہیں ہونا ذرا اس کو بھی دیکھ لیا کریں من قوم ہی نہیں من قوم ہی یہاں پر نمساکن پر اخفا ہوگا غنہ کیا جائے گا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا السلام علیکم سلام بیٹا دیتے رہیں امی کیسی ہے ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے بیٹا آپ جب بھی جاتے تھے وہاں پہ میرے لے دعا کرتے تھے انشاءاللہ ان قریب میں عمرے پہ جاؤں گی بیٹا دعا انشاءاللہ انشاءاللہ پھر آپ وہاں جا کر ہماری دعا کیجئے ٹھیک ہے سبق و تجمع سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین استكبروا قال الملأ الذین استكبروا من قومه من قومه للذین استضعفوا للذین استضعفوا لی من آمانا لی من آمانا من ہم بہت بہت شکریہ اما اللہ تعالیٰ کوشت سیحت کامل آجلہ تا فرمائے اور جلد وہاں پر لے جائے ناظرین و سامین نے اس کے ساتھ ہمارے اس پرگرام کا وقت اپنے ختام کو پہنچا یہ پرگرام جیسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے تمہارا کے شام چار بجے سے لائے وہ صبح آٹھ بجے سے ریپیٹی لکاس میں دیکھا کرتے ہیں فیڈ بیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا www.facebook.com سیلیش ایروای کیو ٹی وی ہمیں کومنز بھیسکتے ہیں اور آپ کے مشہوروں کا ہمیں انتظار رہتا ہے زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمتیں پھرازی ہوگی اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے پرگرام قرآن سنیے سنائیے کہ میں اسبان محمد سحیل رضا مجدی اور ایروای کیو ٹی وی ایروای کیو ٹائم آپ کی خدمتیں پھرازی ہوگی